موسیقی 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 لیکن یہاں پر دو بہنوں کا بھلے کزن سسٹرز ہوں آمنا سامنا یہاں پر پانچ خوکٹ سسٹر رہی ہیں اور آمنا سامنا تو ہوگا اور آپ کے سامنے ہیں دونوں میٹ کے اوپر اور دیکھنا دلچسٹ ہوگا کون دیتی ہے میں تو کہوں گا کہ یہ ایفریکنگ ہے رین لب اینڈ وار لب تو ہم نہیں جانتے ہیں لیکن بہر جو دونوں کے بیچ میں ہو رہی ہے اس میں اور اس میں سب کچھ معاف ہے اور پیار ضرور ہوگا پچو بہنوں میں روٹ یار ہے لیکن آف دہ میک یاد رکھے توس کیلئے گیتا آئی نہیں تھی اپنی بہن کے سامنے توس کیلئے نہیں ہے بلدی میر کو بھیجا پر تاریف کروں گا بھبیتہ کی اور تینک تینک کی یو پی واریس کے جو نومی نیٹ کریں وقتان تھے ان کی ہی ویٹ کیٹیگری ہٹا دی ستا ون کلو ورگ منز کی جو کیٹیگری تھی بلکل بہت اچھا دیسیزن تھا یہاں پر ستا ون کلو کو بلوک کر کے اور ابھی تک دونوں نہیں کوئی انگ نہیں بٹھو رہے ہیں شونی شونی کا سکور کوکارٹ سسٹر کی بیچ یہ مقابلہ ترشکوں کے لیے بھی یہ کہ بلکل اب اشفرس نہیں ہے کہ اس لیگ کے اندر پانچ مہینہ پہلوان پانچ کوکارٹ سسٹر سکیل رہی ہیں اور یہاں پر بگل ڈود کرنے کی کوشش تھی ہانا کی کوئی سفلتا نہیں ملی بہت ایکسان ایکسان اور یہ بمار کا ہول کرنے کی کوشش اور اس ہمیں ریفری کی نرناک بھومی کا میں ہے ستے دیو ملک جو کی ریلوے گرپزینٹ کرتے ہیں لامبا راشتی انتراشتی انوباؤ اور یہ ریفری کا سارا سٹینڈنگ پوزیشن کے لیے اگر کشتی نہیں پر رک جاتی ہے ریفری کو لگتا ہے کہ اب آگے ایکشن نہیں ہوگا تو وہاں پر ریفری باؤڈ کو دوبارہ سے سٹینڈنگ پوزیشن سے اس کی شروعات کرواتا ہے اور یہاں پر اس سمیں سنگل لیک اٹیک اور یہ دو انگلینے میں سفل ہوئی ببیتہ اپنا انوباف دکھاتے ہوئی ببیتہ یہاں پہ اور اس سب پہنٹرے کو بھنانے کی کوشش کر رہی ہیں دو انگل زرور لے لیے پلٹنے کی بھی کوشش کر کے اور انکوں میں اضافہ کرنا چاہتی ہے لیکن موقع نہیں دیا ڈیڈلوک جیسے کہتے ہیں وہ کال کرتے ہیں وہ ریفری ببیتہ جو کی ویلڈ چیمپیشپ کی دوزار دیرہ کی براؤنز میڈلیس تھے اور مجودہ راشتی چیمپیون اور اپنا لنبا انوبافہ جو ہے اس کو یہاں اڑیلتی ہوئی اور ایک دوسرے کی ڈاکس سے دونوں پہلوان واقف ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے جگدیش کی کئی بار جب آپس میں پریکٹس کرتی ہوں گی میٹ کے اوپر یا آپ پاس ہریانا کے اندر تو دونوں کو کہیں اس طرح کی فیل تو نہیں آرہی کیونکہ پہنٹرے تو ایک دوسرے کے پککا جانتی ہیں بالکل دیکھئے پانچ بہنیں یہاں پر کھیل رہی ہیں اور آپس میں ہی پریکٹس کرتی ہیں ان کو اور پارٹنرز کی جرورت نہیں ہے پانچ بہنیں ایک دوسری کی پارٹنر تھا اور یہاں پر یہ کلا جن کی پوزیشن خطرہ من رہا تھا اور یہاں پر نشکی دروپ سے آنگ لینے میں سفل ہوگی اور یہ دو دینجر پوزیشن کی طرف دھکیلتے ہوئے ابھی بھی خطرہ من رہا تھا اور یہ کانٹسٹ ایریا سے باہر دھکیل دیا ریفنی کا شارہ سٹینڈنگ پوزیشن کے لیے کیونکہ سٹینڈنگ پوزیشن نہیں تھی اس لیے زون سے باہر نکالنے کے فلسروب اس کا کوئی لاب نہیں ہوا فیلہا دو دو سے برابری پر دونوں پہلوان اور کھڑی پر نظر رکھیے کیونکہ زیادہ سمیہ نہیں بچا اس پہلے راؤنڈ کے اندر دو تین سیکنڈ با کی اور گونگ بچتا ہوا دو دو کی برابری اس پہلے راؤنڈ میں ببیتہ کماری دو دو پر برابر پہلے راؤنڈ کے بعد اس باؤٹ میں دوسرا راؤنڈ آخری تین منٹ ستھی اندر ملک کے ہاتھ میں سیٹھی اور اشارہ دوسرے راؤنڈ کو شروع کرنے کا اور دونوں ہی بہنوں کے اس سمیں دو دو انک لگاتار کوشش جاری یہاں پر ایک دوسرے کو ہرانے کی ایسا بھی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے جب دو بہنیں آپس میں لڑ رہی ہوں اور ویروڈی ٹیم سے ایک دوسرے کو ہرانے کی کوشش کر رہی ہوں بہت ایک سنڈ پرو ریسلنگ لیگ کشتی کا ایک نیا چہرہ ہے کس طریقے سے اس کو آج کی مورڈن ریسلنگ کے حساب سے ارگنائز کیا گیا ہے اس میں پرو سپورٹی فائے اور بھارتی کشتی سنگ کا بہت ہی یوگدان ہے اچھا یوگدان ہے ان کے اتھک پریاسوں سے اور ان کے ویزن سے ریسلنگ کو ایک نیا چہرہ ملا ہے جو بھارتی درشک آج یہ مورڈن ریسلنگ دیکھ رہی ہیں اس کے اندر واقعے میں قابلے تاریف ایک پریزنٹیشن ہے جس نے ریسلنگ کو ایک نیا فیس دیا ہے پرو ریسلنگ لیگ ایک مائل سٹون ہوگی آنے والے سمیں میں کی ریسلنگ کو بھی ایک آکرشک گیم کے روپ میں پرستود کیا جا سکتا ہے ککدیش مجھے دو پنگتیاں یاد آ رہی ہیں آپ نے بہت اچھی بات کہی چلے کی کوشش تو کرو دشائیں بہت ہیں راستوں پر بکھرے کاٹوں سے نہ ڈروں تمہارے ساتھ دعائیں بہت ہیں بلکل صحیح یہاں پر بھارتی کستی سنگھ کے ادیق شری بریجبوشن شرنل سنگھ جی موجود ہے پرو سپورٹی فائی کے ڈریکٹر شری کارتی کے شرمہ جی موجود ہے اور ان کے آسک پریاسوں سے ان کی محنت سے آج پرو ریسلنگ لیگ نے ایک اپنا مقام بنایا ہے اپنی پہچان بنائی ہے ریسلنگ کو ایک نیا آیام دیا ہے کوئی دو رائے نہیں آپ کے پاس وشو چیمپین اولیمپک میڈلس یہاں پر ما شکت کرتے ہوئے یوہاں پرتیبھاؤں کو چمکنے کا موقع ملتا ہوا اس سے زیادہ آپ کیا مانگ سکتے ہیں یہاں بلکل فیلحال اس مقابلے میں بھبیتا نے اپنے انوہبھا کا پورا استعمال کیا اور دینجر پوزیشن پر لانے میں کامیاب رہی اور یہاں دیکھنا ہے کہ جس طرح سے پیرو کی مومنٹ کو انہوں نے پوری طرح اپنے دبوچ کر رکھا ہے اور وہیں دینجر کر کے کیا اس کیڈیم کی چھت دکھانے میں کوئی کامیاب ہو پائیں گی اپنی اپنی اپنین کو یا نہیں یہ دیکھنا دلچار لیکن وہیں بائیا جون کی بائیں گریپ ہے بائیں پاؤں کی خطرنا طریقے سے چہرے کو پکڑا تھا اور یہ میٹ چیئرمن کی اور دیکھتے ہوئے بیچ بیچ میں ریفری کیونکہ تو ہم یہاں پر سگنل کر رہا ہے وہ بلو خیمے کے لیے جہاں تو چار پر پہنچ گیا ہے بلو خیمہ کیونکہ اتفردیش واری آس کا ہے پیتہ آئیکن کھلاڑی دو آرنک لینے میں کامیاب لو میں تو کہوں گا کہ بہل بہل بچی تھی اس خطرنا داؤ سے پریانکہ پھو گا یہ تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا الڈٹ پھیر کی یا یہ کہ یہ کہ چٹ پٹ کی ستھی بھی آ سکتی تھی یہاں پر ہاتھ ٹوشت ہو گیا تھا پریانکہ کار وہاں پہ انہوں نے چلا کر اس تکلیف کو بتایا حالانکہ ریفری اس چیز کا دھیان لگتے ہیں کوئی لیگر ہولڈ آور یہاں پر بہت اچھی پٹ لگی گھٹا لگی بھی اور یہاں پر دو آنک لینے میں شفل ہوئی پریانکہ آپ کو اگر کیا زبردست مقابلہ چلتا ہوا چار چار کی برابری آخری آنکھ پریانکہ نے لیا ہے پندرہ سیکنڈ سے کم باقی یہ ایک اور اُلٹ فیر ہو سکتا ہے آئیکن کھلاڑی مشکل میں ہیں یہاں پر بھویتہ یو پی واری ایس کی لیکن گھڑا لوٹ لگانے کی کوشش کر رہی ہے بھویتہ خطر نہ ہو سکتا ہے پلٹتی ہوئی ریفری کا انتظار کی کیا گھڑا لوٹ لگا یا نہیں لگا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا اور گھڑا لوٹ لگانے میں کامیاب رہی اور پچھڑ کر انہوں نے شاندار طریقے سے باپسی کی اور اس طرح سے بھویتہ پر جو خطرے کے بادل منڈرا رہے تھے اس کو انہوں نے آخری کشڑوں میں بازی کو پلر دیا بہترین طریقے سے گھڑا نوٹ لگایا اور اس مقابلے میں ویجین شریح حاصل کی بریکنگ پنجاب روائلز winning streak we have the captain of the up warriors بھویتہ کماری بہت ہی اچھا کھیلا آپ نے کہنا چاہیں گے آپ میں یہی کہنا چاہوں کہ میں اسے اچھاور کر سکتی کیونکہ اگر میری باؤٹ پہلے ہوتی ہے پچھلی بار بھی آپ نے اپنے ٹیم کے لئے بہت اچھا کیا اس بار بھی اتنا اچھا نہیں جا رہا ہے آپ کے ٹیم کے لئے up warriors are not doing as well اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا بیڈ لک کہنا چاہوں گی کیونکہ سبھی جتنے بھی ہم ہمارے ٹیم کے جتنے بھی پلیر لوٹ کیے ہیں وہ سبھی بہت کلوج باؤٹ تھی سبھی کی تو کلوج سے ہی باؤٹ نہیں کیا آپ اس کو صرف لک کے بارے میں کہیں گے کیا یہ صرف ایک لک کا کھیل ہے یا پھر سچ میں کچھ اور ہے لکھ بھی محنت اور لکھ دونوں چیز ساتھ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ وہاں پہ کشتی لڑ رہی تھی کیا آپ یہ اوفن کرتے ہیں یا پھر آج ایک آد ایسے ہو گیا نہیں بہن ہم میٹ سے نیچے ہیں میٹ کے اوپر ہم بہن ہم ایک دوسرے کپوننٹ دوسمن ہی لگا یہ دوسمنی ہیں